موسیقی یہ جو میلہ ہے تقریباً چار سال سے ہو رہا ہے بہت ہی امن میلہ ہے ثقافتی میلہ ہے یہاں پہ دھوڑ دراز سے لوگ آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ گھوڑوں کا جو میلہ ہوتا ہے یہاں پہ امیر لوگ آتے ہیں یہ جو گھوڑے ہیں امیر لوگ رکھتے ہیں تو یہاں پہ بہت شاندار مقابلہ ہے اس میلے میں تقریباً چار سو گھوڑے حصہ لے رہے ہیں کون جیتے گا کون ہارے گا ہم آپ کو دکھائیں گے آپ رہیے گا میرے چاہے میلہ آرگ نظر سردار مزرخان ڈنڈام نے کہا کہ ہار سے میلہ ہر سال منکت کراتے ہیں ملک پر سے گھوڑے کے شوقین حصہ لیتے ہیں مقابلہ ہوا ہے گھوڑوں کا بہت اچھا خوبصورہ دور اچھا مقابلہ گھوڑوں نے کیا ہے میرا گھوڑا جو ہے سرال کلاس اس میں جیتا ہے سردار میر منظور کے گھوڑے سے اور پورے پاکستان سے گھوڑے یہاں پہ آئے ہیں اور تقریباً دو چار سو گھوڑے نے تقریباً یہاں پہ رہے ہیں اس میں ہی سال یہ عام پور سقاپتی امن ملا ہر سال میں یہاں پہ سجاتا ہوں مہدامی ٹھڑنے نام میں تو پور امن ملا جو ہے الحمدللہ بھی چال رہا ہے اور جو ہے بہت اچھے گھوڑوں نے اچھا مقابلہ کیا ہے سردار ازار خان کا گھوڑا جو وہ بینہ مقابلہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد ابھی گھوڑے باگی پیچھے بچ رہے ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں اور سقاپتی امن ملا ہر سال میں یہاں سے جاتا ہوں گھوڑوں کی افادیت ختم ہو چکی ہے لیکن پرانی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے گھوڑے رکھے جاتے ہیں لوگوں کو گھوڑے بیٹنے میں فیدہ ہوتا ہے بہت سے سردار منظوری پراؤنل یا سردار مزرڈ نام کے دعوت پر گھوڑوں کے ملے پر آیا ہوں اور یہ ایک اچھی ہماری روایت ہے جس میں علاقے کے سارے لوگوں کو شوقینوں کو خاص کر کے ایک تقیبت ملتی ہے کہ ہمارے گھوڑوں کی کچھ نہ کچھ اب تک قدر ہے کیونکہ گھوڑوں کی افادیت ریسے ختم ہو چکی ہے لیکن پرانی روایت اور شوقین لوگ ہیں اور اس کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ گھوڑے رکھتے ہیں گھوڑیاں رکھتے ہیں ان کی افضائش کرتے ہیں اور گھوڑے بیچتے بھی ہیں تو کافی ان کو فائدہ پہنچتا ہے جب ان کے گھوڑے اس میں دلسوں میں میلوں میں آتے ہیں تو وہ داد ملتی ہے ان کو اس کے ان کو تقیبت ملتی ہے کہ بھائی ہم گھوڑے رکھ رہے ہیں اور ہمیں عزت ملتے ہیں ہارس شو میں جیتنے والوں کو رویتی پگے پہنے جاتی ہیں اور ٹرافیاں بھی دی جاتی ہیں اور یہ انعام پا کر گھوڑے کے شوقین لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس موقع پر سردار عزر خان لگاری کا کہنا تھا جفتر کے آپ کے علم ہے کہ آج یہاں پر ایک گھوڑوں کا میلہ تھا جس کے محتمیم سردار عزر خان ہم بھی نظامیہ میں ضرور تھے لیکن محتمیم یہی تھے انہی کا یہ سب کچھ تھا کیا دھرا اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ بڑی وسیع تعداد میں کسی تعداد میں شائقین جو ہیں وہ آئے انہوں نے میلہ دیکھا محسوس ہوئے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جتنے پرشیرز ہیں سماجی اقتصالی تو یہ ایک بہت اچھا بنجا ہے جس سے لوگوں کے پرشیرز ریلیز ہو اور یہ ایک مصبت اس کی طرف لوگوں کے ذہنوں کو لے کر جاتا ہے تو میں اس تمام عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آگے ہماری حوصلہ افضائی کی تمام معززین ہمارے سندھ کے بھائی جو میل سردار خان جام ہمارے یہاں کے لوکل سارے جتنے بھی سہبان آئے اور بالخصوص سندھار مزر خان کا اختر خان کا اور بالخصوص مزر خان صاحب اختر خان صاحب کے پیر صاحب میاں سجاد عویسی صاحب یہ انہی کی کابشوں سے یہ سارہ ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آئندہ وقتوں میں بھی ہر سال اسی طرح سے جاری اثاری رہے گا مہروانی آپ نے دیکھا آج کا جو خوبصورت گھڑ کا میلہ تھا بہت زبدست میلہ تھا اور اس میں چار سو گھڑوں نے حصہ لیا یہاں پہ لوگوں نے بہت انجوائے کیا تو ایسے میلوں کا انہکاد ہونا چاہیے ایسے میلوں سے عوام کو سستی تفریح ملتی ہے پھر کسی اور پورا میں آپ کے ساتھ ہوں گے فارمار کو دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی